اسلام علیکم جی امید ہے سب دوست ٹھیک ہوں گے آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے شاپ ای فائز سٹور کا جو پلان ہے وہ کیسے بائے کرنا ہے انشاءاللہ دالہ میں آپ کو پلان بائے کرنے سے سیل تک ساری چیزیں سکھاؤں گا یعنی کہ آپ نے سٹور کو کسٹمائز کیسے کرنا ہے سٹور کی جو تھیم ہے وہ کیسے اس کو ایڈٹ کرنا ہے سٹور کے اندر پرڈکٹ کو کیسے لسٹ کرنا ہے سیل چینل کیسے اٹیج کرنا ہے سی او ڈی کو کیسے اٹیج کرنا ہے یہ ساری چیزیں وٹس ایپ کیسے اٹیج کرتے ہیں ان ساری چیزوں پہ ہم ون بائی ون بات کریں گے لیکن آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم سب سے جو پہلی بیسک چیز ہے کہ ہم نے پلان کیسے بائے کرنا ہے کون کون سی چیزیں ہیں یعنی جو شاپ ای فائز سٹور کا اوورویو ہے آج میں وہ کروں گا تو میں نے آپ کو بیسک تو ایڈوانس ساری چیزیں یہاں پہ سکھا دی ہیں آج اگر آپ نے یہاں تک سیکھ لیا یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس سے بارہ ویڈیو جو ہے وہ میں نے پورس کی بنائی ہے ابھی تو ہماری کافی ساری چیزیں رہتی ہیں میں انشاءاللہ تعالی ون بائی ون ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا آج کیونکہ جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اسی کی طرف جائیں گے اس طرح ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی پھر کبھی انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ ہم نے کیا کیا سکھایا ہے کیسے کیسے سکھایا ہے کون کون سی چیزیں سکھائی ہیں لیکن اصل میں ایک جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ پرابر ویڈیوز کو دیکھتے نہیں ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں میں اکثر کی ویڈیو میں یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ ویڈیوز کو یا پلی لسٹ کو پورا دیکھا کریں جب آپ اس کو مکمل دیکھتے ہیں مکمل انفرمیشن مکمل نالج لیتے ہیں ایک دو منٹ کی بات ہوتی ہے اگر وہ آپ پرابر سیکھ لیتے ہیں آپ کا کوئی کوئیسن باقی نہیں رہتا پھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آپ سٹیپ بی سٹیپ سیکھ چ چکے ہوتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو سیکھتے ہیں اس کو چھوڑ کے پھر اگلی ویڈیو کو سیکھ لیا اپنے جو جہاں سے سمجھ نہیں یہی وہاں سے سیکھ لیا باقی چھوڑ دیا لیکن آپ سٹیپ بی سٹیپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی آج ہم سٹور کا اووریو کریں گے کہ کون کون سیس میں چیزیں ہوتی ہیں کیسے کیسے ہم نے کام کرنا ہے تو ہم ابھی لیپ ٹاپ کی سکر کرن پہ آگیا ہے یہاں آپ دیکھیں گے شاپ ایفائی سٹور کا میں آپ کو اووریو دوں گا کمپلیٹ چیزیں سکھاؤں گا آپ کو سٹور کسٹومائز کرنا سارا کچھ سکھاؤں گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آگے لکھنا ہے شاپ ایفائی ٹھیک ہے شاپ ایفائی کی ویب سائیڈ پہ چلے جانا ہے جیسے ہی آپ شاپ ایفائی کی ویب سائیڈ پہ چلے جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ اس کو میل کے ساتھ بھی لاغ ان کر سکتے ہیں گوگ سٹارٹ فری ٹرائل پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسی سٹارٹ فری ٹرائل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی انٹر فیس ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب آپ پہنچیں گے تو یہاں پہ یہ کچھ چیزیں کہہ رہا ہے کہ آپ ایپل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں فیس بک کے ساتھ بھی اسے سائن ان کر سکتے ہیں اور گوگل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ہم کیا کریں گے ہم سمپلی گوگل کے ساتھ کریں گے گوگل پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب گوگل پہ آپ کلک کریں گ گے تو اس کے بعد یہاں پہ نا چویس اکاؤنٹ کے سامنے آپ کی میل ہوگی یہاں پہ ہم نے میل کو ہائیڈ کر دی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی میل یہاں پہ نظر آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس میل پہ کلک کرنا ہے جیسی میل پہ کلک کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو آہ سائن ان ٹو شوپی فائے یہاں پہ آپ نے آہ اپنی میل کے ساتھ اس کو کانٹینیو یہاں پہ کر دینا ہے یہاں پہ بھی ہماری میل ہائیڈ ہے تو آپ نے اپنی میل جب ریسائن ان کرنی ہے تو آپ کو نظر آ جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے create shop fs کونٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اچھا یہاں پہ اس طرح کی کچھ ان کی اشتیار ہوگا ہے آپ کو نظر آئیں گے تھوڑا سا آپ کو میبی ویٹ کرنا پڑے تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کریں گے ویٹ کے بعد آپ کو اس طرح کا جو ہے وہ انٹرفیس نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے نا یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے your trial just start ٹھیک ہے یہاں سے آپ start کر سکتے ہیں plan اگر buy کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو just سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو جو ہے وہ next کر دیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے i'm just starting اس کو کرنا ہے تو کر دے نہیں تو اس کو بھی next کر دے ٹھیک ہے تو اس کو آپ get start پہ کلک کر دیں اس کے بعد یہ اس کا overview ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کا یہ home page ہے ٹھیک ہے اس میں جب ہم یہاں پہ select plan پہ click کرتے ہیں تو میں کیونکہ یہ تھوڑا اگلا مرلہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے basic plan ہی آپ نے buy کرنا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہی ہم نے یعنی تھوڑا مہنگا plan لینا ہے تو آپ کو basic plan ہی آپ نے buy کرنا ہے ایک تو یہاں پہ ذہن میں بات رکھیں اچھا یہ اس کا interface ہے اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کے orders وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ یہاں پہ orders لکھا ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو orders وغیرہ ابھی تو کوئی یہاں پہ orders نہیں ہے نا تو یہاں پہ آپ کے orders sale وغیرہ یہاں پہ ساری کچھ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا اس dashboard کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پہ یہاں پہ product جو ہم list وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سکھا ہوگا کہ آپ نے product کیسے add کرنی ہے یہ دیکھیں نا add product تو یہاں پہ میں مکمل آپ کو طریقہ کار سکھا ہوگا کہ آپ اپنے product جو ہے وہ کیسے add کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ اسی چیز آ جاتی ہے collection collection یہ ہوتی ہے کہ آپ different جو ہے وہ یہاں پہ product یعنی کہ آپ home ڈیکیور کی اس کے بعد kitchen gadgets وغیرہ ہو گئے kitchen accessories ہو گئی اس کے بعد babies یہ الگ الگ get a گئی ہے تو یہاں پہ آپ collection ان کی بنا سکتے ہیں یعنی الگ الگ جو product ہے آپ ان کو یہاں پہ list کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ customer services وغیرہ یہ ساری چیزیں contact وغیرہ analytics وغیرہ یعنی آپ analyze کر سکتے ہیں اپنے store کیا کیا یہاں پہ چل رہا ہے یعنی میری کتنی sales آ رہی ہیں کیا مطلب ساری چیزیں اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا online store online store پہ جب ہم جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو میں کچھ چیزیں ہوں دکھا دیتا ہوں جہاں پہ ہم store کو design کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں store کے design میں آ جاتی ہیں لیکن جو جو چیزیں ضروری ہیں وہ میں آپ کو سکھا ہوں گا جب ہم یہاں پہ آئیں گے تو یہ theme آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ ہم theme لگائیں گے ابھی تھوڑا یہ downloading ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ theme وغیرہ customize store store کو ہم customize کریں گے یہاں پہ theme add کریں گے free theme جی نیچے آ جائیں گی paid theme بھی آ جائیں گی اچھا یہ ساری چیزیں میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ آپ نے theme کیسے add کرنی ہے free theme کیسے use کرنی ہے paid کیسے use کرنی ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے plan کی یہاں پہ میں بات آپ کو بتا دوں میں plan آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے buy کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب کم مشکل چیز نہیں ہے ساری آسان چیزیں اس کے بعد یہاں پہ apps آ جاتی ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں آپ جو ہے کون کون سی apps ہم نے استعمال کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے یہاں سے ہم apps جو ہے اس کی اپنی ہے یہاں سے ہم جو ہے وہ install کریں گے اس کے اندر دیوئی ہے جس طرح موبیل میں جاتے ہیں تو play store ہوتا ہے اور اس طرح وہاں سے apps download کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ اس کی apps وغیرہ download کریں گے جس طرح facebook ہے coda ڈک ٹاک جو جو چیز ہمیں ضرورت ہیں whatsapp وغیرہ یہ سارا کچھ یہاں سے ہم کریں گے اس کے بعد یہاں پہ setting ہے setting کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں billing وغیرہ plan وغیرہ یہ ساری چیزیں payments وغیرہ check out customer account یہ کافی ساری اس میں چیزیں دیوئی ہیں جو جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ یہاں پہ جو ہے ہم کیا کریں گے ان کو add کریں گے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ میں ساری چیزیں آپ کو سکھاؤں گا اس میں اچھا یہاں پہ domain آ جاتی ہے یہ یہاں پہ آپ نے کیسے attach کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو بتایا ہے نا کہ آپ نے domain کیسے خریجنی ہے جس نے وہ ویڈیو دیکھے وہ تو ٹھیک ہے جس نے نہیں دیکھی وہ جا کے دیکھ لے کہ آپ نے domain کیسے بائے کرنی ہے store کا نام کیسے select کرنا ہے تو میں نے ان ویڈیو بتا رکھا ہے تو آپ وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ جو ہے وہ domain خرید سکتے ہیں اس domain کو یہاں پہ attach کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ وہ بھی سکھاؤں گا اس کے بعد یہاں پہ policies وغیرہ آ جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کیسے add کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا تو یہ ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ اس کا overview کروانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا چلے ایک تو ہمیں چیز ضرورت ہے policies وغیرہ ہم ایڈ کریں گے domain وغیرہ ایڈ کریں گے اس کے بعد location کی کوئی مطلب خاص ضرورت نہیں ہے plan buy کریں گے اس کے بعد یہاں پہ اور کیا چیز کریں گے اچھا یہاں پہ theme جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اس کے بعد sale channel جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے ٹک ٹاک فیس بک وغیرہ میٹا وغیرہ ٹھیک ہے انسٹا اور فیس بک ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم جو ہے وہ کیا کریں گے DCO بھی اٹیج کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ whatsapp اٹیج کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم جو ہے وہ product جو ہے وہ ایڈ کریں گے یہ ساری چیزیں ہم نہیں کرنی ہے یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں باقی کوئی مطلب ضروری نہیں ہے contact وغیرہ وہ ہم اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم ایڈ کریں گے جو چیزیں ضرورت ہیں وہ ایڈ کریں گے باقی چیزوں کو ہم جو ہے وہ جو چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں ہیں ان کو کوئی چھڑنے کے مقصد نہیں ہے باقی plan وغیرہ جو بائے کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو سکھا دوں گا کہ آپ نے plan کیسے بائے کرنا ہے تو یہ سمبل چیزیں ہیں آج ہم نے store کا over view کیا ہے انشاءاللہ کل ہم یہاں سے start کریں گے ٹھیک ہے جی product کیسے ایڈ کرنی ہے پھر جو ہے وہ ہم theme وغیرہ کی طرف آئیں گے پھر اس کے بعد sale channel کی طرف ہم آئے گے اس کے بعد جو تھوڑی بہت اور setting ہوں گی وہ کروا کے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ مکمل جو اس کا criteria وہ سکھا دوں گا domain کیسے اٹائج کرنی ہے وہ بھی سکھا دوں گا حاصل جی جس طرح آپ نے دیکھا میں نے آپ کو store کا آج overview کروایا ہے دکھایا ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی ذرہ ہم next video کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے وہاں پہ آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے store کو customize کیسے کرنا ہے کون کون سے چیزیں اس میں اٹائج کرنی ہے product کیسے list کرنی ہے sale channel یہ میں پہلی ہی بتا چکا ہوں sale channel وغیرہ کیسے آپ ایڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم سکھیں گے کہ آپ نے facebook پیڈ کیسے run کرنے ہے ڈک ٹوک پیسے کیسے ایڈ run کرنے ہے facebook پیج کیسے create کرنے ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سکھاؤں گا پھر ہم اس کے بعد courrier کی طرف جائیں گے پھر customer کی طرف جائیں گے پھر اس کے بعد جب ہمارا course complete ہوگا اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی جو جو آپ لوگ کے مسائل ہوں گے اس میں ایک منٹ کی دو منٹ کی تین منٹ کی پانچ منٹ کی ویڈیوز بنا کے وہ بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے پسند آئی ہے تو آگے شیئر کیجئے گا کومیٹس میں اپنی رائے کا ہزار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ